موسیقی 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 بتائی جاتی ہے کہ کل سو لوگ ایک بار میں اس پول پہ جا سکتا ہے اور کہا جا رہا ہے جو بھی وہاں پہ جو شاکشی تھے اس گھٹنا کے پتہ درشی تھے انہوں نے کہا کہ لگ بک چار سو سے پانچ سو لوگ اس پر کھڑے تھے اور یہی نہیں پول وہ ہنگنگ یا وہ جو کیبل والا بریج ہوتا ہے اس طرح ہوتا تھا تو اس کے تاروں پر ایسے تار تو آپ لوگ پتلا سمجھتے ہوئی اتنا موٹے موٹے روڈ ہوتے ہیں وہ تار کی طرح لگتے ہیں تو سسپنسن سسٹم ہوتا ہوں کہ تو اس پر کھڑے ہو کے ایک ریدم میں اس کو جھولا رہے تھے جو بھی بیسک physics جانتا ہے یا سکولوں میں physics نہیں جانتا ہے تو یہ ایک question ہمیشہ آتا تھا کہ پول پر جو ہے پیدل سینہ کو مارچ کیوں نہیں کر آیا جاتا ہے کیونکہ ایک طرح سے وہ create کرتے ہیں frequency جو اسے collapse ہونے کا جو ہے اس کے موقع بنتے ہیں تو یہاں پر بھی ان لوگوں نے یہ نویوک کون تھے اب کس نے بھیجا انہیں یا اب یہ پانچ دن کے بعد کیسے یہ حادثہ ہوتا ہے اور کیا اس طرح کے کاری کرنا ہم انترن نہیں ہے مرتی کو کی ہم کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو آپ کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ چکر میں پتکش درشی کر رہے ہیں کہ اس میں ساتھ آٹھ مہینے کی گھر پتی مہلا تھی اس کی بھی مرتی ہوئی ہے وہ چائے گیتا تھا بچہ رہاں رہی بھار کو وہاں پہ اور وہ کھلا اور بھٹ بھٹا کے مطلب آپ سوچیں نا کی اپنے ویجوال سے اگر دیکھے ہوں گے تو بہت پتلا سا اس کا بیس ہے اور وہ ایسے کرکے کولیپسوں کے سپائرل ہوکے وہ نادی میں گرا ہوا ہے تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس کو روکا جا سکتا تھا بھاجپاو نے اس پر بلیم کر رہے ہیں کیا آپ جگ اس طرح کا بریج ہے تو اس پہ آپ دو گارڈ نہیں لگا سکتے ایک اس چھوڑ پہ جہاں پہ دونوں یہ چیک کر سکے کہ سو سے ادھیک لوگ جو ہے ایک ٹائم میں نہ جائے یہ تو ایک بیسک مجھے لگتا ہے کہ آدھار بھوت آو شکتہ ہے وہاں پہ کر کے اور اس طرح کے ٹریجڈک ہونے سے بچایا جا سکتا تھا لیکن ہم نے دیکھا کہ نہیں وہاں ایسا کچھ نہیں تھا اور اگر ہوتا تو اتنے لوگ کیسے آگے اگر تھا وہاں بگاڑتے ہیں تو اتنے لوگ آئے کیسے اس کو گنتی نہیں آتی تھی یا اس کو لگ رہا تھا کہ دیکھتے ہیں اور نہیں تھا تو یہ بلکل پرشاسن کی لاپروہی ہے بھاج پا والے بھی اس بات کو لے کے کسی اور کو بلیو نہیں کر سکتے اگر ہم یہاں مان بھی لے کہ عام آدمی پارٹی کے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے کاری کرتاوں کو بھیج دیا تھا بولا تھا کہ بھائے ہاں جھولا کے توڑ دینا اور اس کے آدم لوگ چلائیں گے کہ پرشتہ چار ہو گیا ہے اس میں پیسے کھایا ہے دیکھئے کیسا پول بنایا ہے اس طرح کی بات کر کے ایک نیریٹیو کو ڈرائیو کرنا چاہتے تھے اور یہ سمبغ ہے عام آدمی پارٹی والے کسی بھی حد تک گر سکتے وہ نیچ لوگ ہیں اپنے پنجاب میں دیکھا تھا کہ چناؤں کے کچھ ہی سمیہ پہلے کیسے بے عدوی کے کارن ہندووں کی لنچنگ ہو رہی تھی اور تین چار گھٹنائیں ہوئیں اور اس کے بعد اچانک سے ان گھٹناؤں کا لوگ ہو چکا ہے اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر بھی اس میں انوالمنٹ ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی یہ جمہداری کس کی تھی جب وہ ایک ہریٹیج کی طرح کا بریج ہے دو سو سال پورا نہ ہے اس کا میکسیموم لیمٹ جو ہے وہ پتہ ہے کہ اس پہ سو سے ادھیک لوگوں کو انواتی نہیں ہے جانے کی اپنے گھاڑ کیوں نہیں لے رہا ہے پولیس والے وہاں پہ کیوں نہیں تھے انہیں روکنے والے کیوں نہیں تھے اور یہ حادثہ ہونے کیوں دیا گیا اور یہ لگ رہا ہے مجھے حادثوں کا سبتہ بیدھ رہا ہے آج چھٹ تھا صبح کا آرکتہ میں مارننگ میں اٹھا چار بجے کے لگ ہوگا اور اس کے بعد پورا مطلب نیوز میں سب سے پہلے جگنے کے بعد چک کرتا ہوں یہ پوری گھٹنا لگاتار آ رہی تھی پہلے بارہ لوگوں کی مٹیو کی آشنگ کا جتائی جا رہی تھی پھر وہ بڑھ کے تیس ہو جاتی ہے پچاس پھر لگاتار جو ہے یہ بڑھتے جا رہے ہیں نیوز چینل والے اسی طرح سے جو ان کا ہے کہ وہ ہی پہ کھڑے ہو کے اور لگاتار چار لوگوں سے بات کر کے اور بتا رہے ہیں ان میں پھول جھری مطلب اتنے لوگوں کی مرتی ہو گئی ہے اور ان کو اپنے بھاشا کی اور رائم کیسے کرائیں سیلٹنس اس کی لگی ہوئی ہے وہ سب بڑا ہی ودروپ لگ رہا تھا میں نے ٹی وی آف کر دیا ہی حالی میں ہیلووین کے دن ساؤتھ کوریا میں ڈیر سو سے ادھیک لوگ ہے ایک بھگدر مچی اور ایک سکڑی گلی تھی اس میں ہزاروں لوگ تھے اور دونوں طرف سے دورے اور پھر بیچ میں جو ہے لوگ مطلب کچھ گیر کے مرے اور کچھ کاریب کے جو ہیتنا مطلب کمپریس ہو گیا کی وہ کلیپس کر گیا کی مطلب ہٹ ٹیک کے کارن جو ہے تو اس طرح کی گھٹنائیں لگاتار ہو رہی ہیں ہمراواتی میں بھی مہاراست میں بھی ایک پول کے کلیپس ہونے سے کچھ لوگوں کی مرتی ہوئی تو یہ لگ رہا ہے برا سبتہ ہے یا پھر ہو سکتا ہے کہ پوٹی میں اسی گھٹناؤں کی ادھیک ہو رہی ہے گجرات میں جو بھی ہوا وہ بہت ہی بھائیوہ ہے اور سرکار کو مطلب سکے وال آپ جو ایکس گریشیا مطلب مرنو پران دو لاکھ روپیا دے رہا ہے جو گھائل ہے پچاس جار دن اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے ایسی در گھٹناؤں کو کس طرح سے وائٹ کیا جا سکے اس پر جو سرکار کو سوچنا چاہیے کہ آپ کیا گارڈ لگا سکتے ہیں گارڈ کیوں نہیں تھا یا پھر جو بھی سٹرکچر صحیح ہیں جو انگریجوں نے بنوائے تو اس کا ہے کیا آپ کو پاس integrity report ہے کہ وہ چل سکتا ہے کہ نہیں اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے اور ہر برسات میں تو آپ سنتے ہیں کہ مومبائی کی یا کلکتہ کی کوئی building جو ہے multi-story building تھی وہ collapse کر گیا کیسے collapse کرتی ہے سو سو ڈے ڈے سو سال پورانے building ہے جو ہے وہ آپ جو بھی municipality کی officials ہیں اس کو گھوز دے کے آپ return لے لیتے ہیں کہ بھائی ہاں یہ structure جو ہے اس کی integrity صحیح ہے یہ collapse نہیں کرے گا وہ آپ report okay certified کروا لیتے ہیں municipality سے اور پھر جو ہے آپ سمبھاوتا پرتیقشہ کرتے ہیں آپ کو یہ confidence ہوتا ہے جو میں نے شوق ہوتا ہے کہ ہر صبح ہم جھگیں گے تو جیویت رہیں گے اسی طرح ایسے پول کو اب لوگ کر رہے ہیں کہ کس نے پاس کیا بھائی پاس کیا اس نے سو لوگوں کے چڑھنے کا اس کی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ responsibility اس پر اگر 500 لوگ چڑھ رہے ہیں اور اس کے بھائی پاس کیا اس کو جھگجور رہے ہیں تو بریج جائے گا ہے اس کو collapse کرنا ہی تھا اور وہ collapse کر گیا آگے اب وہی blame game چلتا رہے گا وہ ہم دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے اور اس پہ جو بھی آگے جس بھی طرح کیا اگر کوئی conspiracy ہے تو وہ بھی سامنے آئے گی جھونے کے لیے بہت ہوتا آبا ناوسکار موسیقی